نمسکار مترو اپنی ابھن چھاپ اپنی عدبتی چھاپ آج کے یک میں دے جائے یہ آپ کو عدبت بھی لگ سکتا ہے اور مشیش روپ سے جب بہت بکشو کا سمبند پنجاب سے ہو تو اور بھی زیادہ عجیب لگتا ہے امیدر میں آپ کو بڑی ایک روچے کر بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے پنجاب حریانہ کے چندگڑ کے رہنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بھدند آنند کوسل یائن نام پیر بھوپری اپنے سمیہ کا ایک ستھاپت لیکھر اس کا جن محالی کے پاس ایک گاؤں میں ہوا تھا چندگڑ کے پاس محالی اور محالی کے پاس ایک گاؤں میں چندگڑ محالی کو ٹرائی سٹی کا ایک بھاگ بانا جاتا ہے ٹرائی سٹی سے میری مراد ہے پنچگولا چندگڑ اور محالی یہ تین شہروں پر آدھارت ٹرائی سٹی کا ایک کنسپٹ ہے پاری گھلپنا ہے اور محالی کے نزدیک یہ گاؤں میں ایک سہانہ نامک گاؤں ہے تو سہانہ گاؤں میں ان کا جن ہوا تھا لیکن سہانہ والوں کو بھی آج پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک اتنا بشف اور پرسد بہت لیکھک ہوا تھا جس کی چرچہ بہت سائیتے میں بڑے سمان پساتھ کی جاتی ہے اور مطروں مجھے ان کے درشن کا بھی سو بھاگے بقاعدہ ملائے ان سے باپ جیت کا بھی اور پڑے ہمیشہ خوش دل رہنے والے انسان تھے میری ان سے پہلی بھینٹ ٹرینی سو ساٹھ یا اکسٹھ میں ہوئی تب راشر بھاشا پرجار سمیدی نامک سنستہ کا پردھا میں سنبیلن تھا اور وہاں ملے تو یہ وہاں ان دنوں میں مطروں کو ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی سائیت تک سنبیلن ہوتے تھے اکل بھارتی اس طرح کے اکسر شیبر بنائے جاتے ہیں کیمپ بنائے جاتے ہیں صرف کیمپوں میں یہ پنجاب کا شیبر ہے یہ حریانہ کا شیبر ہے یہ اکتر پردیش کا شیبر ہے یہ شیبروں میں ساری بار اور بھدنت آنند کوسل لیائن جب شام کے سمیں سب ہی سائیتکار جو آمندلت ہوتے تھے یا سائیتکار پریمی جو بار سے آتے تھے اپنے اپنی شیبروں میں پہنچ جاتے تھے اور شام کے سمیں جب اچانک بھدنت آنند کوسل لیائن نے وہاں پنجاب کے شیبر میں پرویش کیا وہ ٹھےٹ پنجابیوں میں بولے کہ تمہارے میں سے کہ تم لوگوں میں سے سب سے اچھی پنجابی کون بول سکتا ہے اور انہوں نے یہ بات پنجابی میں کہی کہ تو اٹے مٹیوں سب تو اچھی پنجابی کون بول سکتا ہے میں دسوں اور ہم لوگ حیران تھے کہ بلکل بہت بھکشو کی ویش بھوشہ میں ایک بھگوہ دھاری جو ہے وہ ہم سے یہ پرشن پوچھ رہا ہے اور ٹھےٹ پنجابی میں پوچھ رہا ہے تو یہ بات بڑی عدیب سے لگی تو ہم نے کہا ہے آپ اتنی شد پنجابی کیسے بول سکتے ہیں آپ کہاں کہ ہیں کہ آپ تو بہت بھکشو ہیں اور بہت بھکشو سے اس وقت یہ مراد ہی ہوتی تھی کہ بہت بھکشو یا تو بہت گیا سے آیا ہوگا یا لوگمینی کی آس پاس کا ہوگا یا پھر جتنے بہت بہت بہار ہیں پرسد نالندہ وغیرہ وہاں سے کوئی آیا ہوگا تو کیونکہ بہت بھکشو کے بارے میں پرائے یہ دھارنا سے یہ اب دھارنا کیا تو یہ تبت کے لامہ سنسکرتی کہ کوئی انگ ہو سکتے ہیں اور یا پھر یہ بہت گیا یا لوگمینی اور یا پھر نالندہ والے کشیتر سے یہ آئے ہوگے اور یہ کبھی ایک پریکلپنا نہیں کیا سکتی کہ ایک پنجابی خیٹ پنجابی لے خک وہ بہت بھی بشو بن جاتا ہے اور بعد میں انہوں نے بتایا بعد میں بہت ساری باتیں کہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے بہت دھرم کب گرین کیا انہوں نے کہا نا تھا کہ میں شریلنکا میں ایک بشو بدیالے میں مجھے ہندی بھی بھاگا دیکس کا پت ملا کیونکہ میری ڈاکٹریٹ تھی ہندی سائیتے میں اور وہی پنجابی انیورسٹی سے تو پنجاب بشو بدیالے سے ڈاکٹریٹ کی مبادی لینے کے بعد میں شریلنکا میں پڑھانے کے لیے چلا گیا تو وہیں کچھ میں بہت جو ستوب تھے وہ بھی میں نے دیکھے بہت بہت بہاروں میں گیا اور مجھے کچھ آکرشن سا آکسمات بدھ بہت دھرم کے بارے میں میرے من میں ایک دگیاسہ جھگیا اور ان دگیاسہ ہیں دیرے دیرے شانت ہونے لگیں جب میں نے وستو تہ وہاں پر بہت دھرم کی دیکشہ شریلنکا میں لی اور اس کے بعد سودیش میں آکر بھی میں کافی سمیہ تک جو بدھ دھرم سے جڑی ہوئی جو پرانی جو بستکیں تھی پالی ساہی تھے کیونکہ پالی بھاشا پر بتاتے تھے کہ پالی بھاشا پر میری پوری پکٹ رہی ہے کہاں ایک کھیٹ پنجابی اور کہاں پالی اور کہاں بدھ دھرم آپ بڑی ایک عجیب وسمیکاری مشرت جو گنبتہ تھی وہ اس شخص میں تھی اور اس شخص نے چھے کھنڈوں میں جاتک کتھاؤں کا پالی بھاشا سے ہندی میں پہلی بار انواد کیا تھا اور وہ چھے کھنڈوں میں پرکاشت ہوئی اور دھم پدھ جو کی مور روپ سے پالی بھاشا میں ہے اس کا بھی ہندی انواد یہ سوائم ڈاکٹر بھدند آنمد کوسل جائن نہیں کیا تھا اور اس کے بعد بہت جیون پدھتی یہ بھی ان کی ایک کرتی یہ بڑی چرچت مانی جاتی ہے کچھ رام کی کہانی رام کی زبانی یہ ایک الگ نوتن شیلی میں لکھی گئی ان کی کرتی تھی جس کو اس کے شیرشک سے ہی سمجھا جا سکتا ہے اور اسی پرکار سے جو گھلا نہ سکا ان کی ایک رچنا تھی اس میں بہت سارے سنسمرن وہ تھے جو اب اس مرن ہی ہو گئے تھے ان کی جیون ملے لیکن پریرک پرسنگ تھے اور ان میں جتنے بھی بھارت کے ذائع تکار ہیں ان کے ساتھ ساکشاتکار ان کے ساتھ میل جول ان کے جیون درشن کی پرستوتی ان کے سیدھانتی کا دھار کو لے کر تو یہ ساری کے ساری چیزیں مطرو ایک ایسے شخص نے دی جس کو ہم کالانتر میں گھول گئے دھیرے دھیرے اور اس کے بعد ایک اور گرنس بڑا چرچت آیا تھا دکٹر امبیٹ کر کے دہ بدھا اینڈ ہز دھمہ دہ بدھا اینڈ ہز دھمہ دھمہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دھرم کے بارے میں شبد ہے اور اس پسطر کو موڈ روپ میں ڈاکٹر امبیٹ کرنے لکھا تھا اور اس کا ہندی جو پرستوتی کرن ہے سب سے پہلے ڈاکٹر بھدنت آنند کوسل یائن نے کیا تھا اور بعد میں بائیس جون کو انیس سو اٹھاسی کو انکارناتپر میں مہا پری نربان کہتے ہیں بہت دھرم میں تو مہا پری نربان ہوا تھا اور وہ بدبتہ کے آدھار پر انہوں نے ہندی ساہیتے میں جو اپنی چھاپ چھوڑیاں اٹھی وہ مطر و غزب کی اس لیے بھی تھی کہ یہ کہاں ایک بہت بھیکشیو اور کہاں ساہیتے کے گلیارے اور کہاں سرجن شیل ساہیتے کی رچنا یہ سارے کے سارے چیزیں بڑی عدبت لگتے ہیں اور وشیش روپ سے ایسا نہیں تھا کہ ان کی جو قویزائیں تھیں ان کے جو سرجن شیل جو گرند تھے جو اپنیاز سے ان کے ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ سارے بہت دھرم پر آدھاری تھے وہ مانگی سمبیت ناؤں پر آدھاری تھے اور جو یہ صد کرتے تھے کہ اگر بہت دھرم میں دیکھشت ہو بھی گئے تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مانگی سمبیت ناؤں سے سمبند توڑ لیے ہوں ان سمبیت ناؤں کو نئے روپ میں پریبھاشت کرنا یہ ڈاکٹر بھدند آنند کوسل یائن کا ایک بیششتے تھا اور اس بیششتے کو نمن کرنا اس لیے ضروری لگتا ہے کہ جدی ہم ایسی بھی گوتیوں کو بھول گئے جنہوں نے اپنے دھار میں کیا اپنے دارشلک دائروں سے باہر آ کر بھی کان کیا ہو اور سرجن شیلتہ کو اپنا جیون کا ایک لکش بنایا ہو جدی ہم ایسی شخصیتوں کو بھی بھول گئے مطروں تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں ہندی سائتے کی جو رن ہیں سائتے کاروں کے یا سرجن شیل لوگوں کے ان رنوں سے کبھی بکتی نہیں ملے گی دنیمال